نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں گوڑا وگ روال اور آپ دیکھ رہے ہیں کیانوے ہفتوں سے دیش کا نمبر ون شو سپر فرائم ٹائم اور اس وقت ایک بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں روس کے یوکرین پر زبردست پلٹوار کی خبر ہے روس نے خیرسون کے بیس کشتروں پر کیے حملے روسی حملوں سے بارہ اپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا ہے اور بم دھماکے سے ایک گیس پائپ لائن میں پھٹی ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے اور دیکھیں روس پر یوکرینی فورس کے زبادست کاؤنٹر اٹیک کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ کاؤنٹر اٹیک جاری ہیں ایک سو بیس گھنٹے سے لگاتار یوکرین روسی مورچوں اور شہنوں پر حملے کر رہا ہے بیتی رات یوکرین کی ڈرون فورسز نے روس کے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم سمیت تین سو سے زیادہ سین اپکرن تباہ کر دیا یوکرین کے نشانے پر روس کا وہ انفرسٹرکچر ہے جو سینہ کے لیے ضروری ہے جیسے آئل ڈپو، پاور سپلائی سٹیشن یہ تمام سٹرٹیجک جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو یوکرین نشانہ بنا رہا ہے یوکرین سرکشہ ویباق کی تین ایجنسیوں نے مل کر ان حملوں کی رلنیتی تیار کی ہے اور تین خاص ہتھیاروں سے روس پر حملے کیے جا رہا ہے دیکھئے کیسے یوکرین نے 120 گھنٹوں میں تباہی مچائی اور پتن کا پرتیشوہ کتنا بھینکر ہو سکتا ہے 120 گھنٹے سے روس پر یوکرین کی بارودی ورشہ نہیں رکھی بیتی رات ایسٹرن فرنٹ لائن سے لے کر روسی سیما تک یوکرین نے ویدھانسا کھملے کیے یوکرینی مسائل اور ڈرون فورسز روسی سینہ کے لیے مصیبت بن گئی یوکرین چن چن کر ان علاقوں اور انفرسٹرکچر پر حملے کر رہا ہے جہاں روس نے ڈیفنس سسٹم زیادہ بڑے سطر پر تینات نہیں کیے تین طرح کے ہتھیاروں نے روسی چوکیوں اور شہروں میں تباہی مچا دی یوکرین نے روس پر سب سے زیادہ حملے کامی کازی ڈرون سے کیے ہیں اور ان میں روس کو بڑا نقصان ہوا یوکرین ڈرون فورسز نے خات لگا کر روس کا ایک ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا اس کے علاوہ ایک رادار کنٹرول سسٹم تہہس نہس کر دیا گیا روس کے شہر سمولینسک میں تین پاور سٹیشن پر ڈرون حملہ کیا سمولینسک میں ڈرون حملے سے ایک آئل ڈیپو میں آگ لگ گئی سمولینسک کورنر کے مطابق یوکرین نے رات میں دو بجے کے قریب ڈرون حملہ کیا اس حملے میں سمولینسک میں آئل ڈیپو میں آگ لگ گئی یوکرینی سینہ نے بیلگو روڈ ریزن میں تینات روس کا ایک ایس 300 ایر ڈیفنس سسٹم دھوست کر دیا یوکرین کا دعویٰ ہے کہ 120 گھنٹے میں روس کے 4,180 سینے اور 31 ٹینک ختم کر دیئے گئے یوکرین نے روس کے موسکو، کرسک اور رائزان کشیتروں پر سب سے زیادہ حملے کیے روسی سینہ کا دعویٰ ہے کہ بیٹی رات یوکرین کے 50 سے زیادہ ڈرون حملے ناکام کیے گئے روس پر حملے کے لیے یوکرین نے تین طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے لانگ رینج حملوں کے لیے کامی کازی ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بڑے ہتھیار گودام اور سین یا چوکیوں پر حملے کے لیے سٹارم شیڈو مسائل استعمال کی جا رہی روس کے بڑے انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے ایس ٹو ہنڈریڈ ڈیفنس سسٹم مسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے یوکرین کے پاس ودیشوں سے ملے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں ختم ہو گئیں اور اب سوویت دور کے ایس ٹو ہنڈریڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں حملے کے لیے استعمال کی جا رہی تو ایس ٹو ہنڈریڈ ایک سرویس ٹو ایئر مسائل اٹیک اور ڈیفنس سسٹم یہ حملہ کرنے آئے مسائل اور مسائل کے ساتھی ایئرکرافٹس کو ٹریس کر اسے ٹارگٹ بناتا ہے اگر ضرورت پڑے تو اس کی مسائلوں سے دشمن کے ٹھکانوں پر گائیڈڈ اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے روسی سینہ میں اس کو کوڈ نیم انگارہ کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ روس میں بنایا گیا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے روس کے وکٹن سے پہلے یہ ڈیفنس سسٹم یوکرین کو ملے تھے روسی ایرو سپیس مسائل فورسز لے 1967 میں 1967 میں S200 کو ڈیزائن اور وکسٹ کیا تھا اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج 160 کلومیٹر ہے یعنی 160 کلومیٹر دور مسائل یا فائٹر جیٹ کو ٹریک اور ٹریس کر سکتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ڈیفنس سسٹم 20 کلومیٹر کی اوچائی تک حملہ کر سکتا ہے یوکرین کا S200 ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت ایکشن میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹارم شیڈو مسائل سے بھی حملے ہو رہے ہیں یوکرین نے بیتی رات لہانسک میں سٹارم شیڈو مسائل سے حملہ کیا اس کا ٹارگٹ لہانسک میں روسی سینہ کا مکھیال ہے یوکرین کے اس حملے میں 20 سے زیادہ روسی سینک مارے گئے مردے والوں میں روسی سینہ کا ایک کرنل بھی شامل ہے روس پر 120 گھنٹے سے جاری بارودی ورشا کی رنڈ نیتی یوکرینی سینہ اور سیکیورٹی فورسز کی تین ایجنسیوں نے تیار کی دن میں پہلی ایجنسی ہے یوکرین کی ملیٹری انٹیلیجنس ایجنسی یہ ایجنسی ایسٹن فرنٹ لائن پر روسی ٹھکانوں کی انٹیلیجنس گیذرنگ کر رہی ہے دوسری ایجنسی ہے سیکیورٹی سروس کی سبی یو یہ ایجنسی حملے کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ڈیٹیل تیار کر رہی ہے تیسری ایجنسی ہے سپیشل آپریشن فورسز سسو اس ٹیم کو روسی چوکیوں اور شہروں پر حملے کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے سٹیق جانکاری اور آپسی سہیوک کی وجہ سے یوکرینی سینہ کے سنی اوجت حملے بہت کامیاب ہو رہے ہیں بیتے ایک سو بیس گھنٹے روس کے لیے بہت وناشک ثابت ہوئے ہیں دراصل بیتے پانچ دنوں میں یوکرین نے کئی بڑے حملوں کو انجام دیا سولہ اپریل کو یوکرین نے کریمیا کے جان کوئی ٹاؤن پر مسائلوں سے حملہ کیا اس حملے میں روسی ڈیفنس کی ہائپر سونک مسائلوں کا گودام جل کر راکھ ہو گیا سترہ اپریل کو یوکرین نے تاترستان علاقے میں ایٹی اے سی ایم ایس ٹیکٹیکل بیلیسٹک مسائل سے حملہ کیا اس اٹیک میں روس کی نیوکلئر بومبر فیکٹری تبہا ہو گئے اٹھارہ اپریل کی رات روس کی راجتانی موسکو میں موجود ہتھیار فیکٹری پر حملہ کیا وہ بھی یوکرینی ایجنٹوں کے ذریعے اس فیکٹری میں ایونگارڈ مسائلیں اور ایس ٹری ہنڈرڈ اور ایس ٹور ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں بنائی جاتی تھی انیس اپریل یوکرین کے پاس یوکرین نے مسائل حملے میں روسی بومبر کو آسمان میں مار گر آیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوکرینی سیما سے قریب تین سو کلومیٹر دور اس حملے کو انجام دیا گیا بیس اپریل کو یوکرین نے روس کے تین سو ہتھیار تباہ کر دی اس کے ساتھ ہی تین انرجی سٹیشن دھوست کر دیے گئے یوکرین کے یہ وناشک حملے اس بات کا سنکھیت ہے کہ یوکرین کا آپریشن ابھی اور زیادہ ودھونسک ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ خطرہ بھی ہے کہ روس یوکرین پر بڑے مسائل پلٹوار شروع کر سکتا ہے اور دیکھیں ایک بڑی کبر ہے کریمیا کے سیوستو پول میں بڑا دھماکہ ہوا ہے سیوستو پول کے ہولینڈ بے میں یہ دھماکہ ہوا ہے ہولینڈ بے میں تنات ہے روس کے لانڈنگ شپ ہولینڈ بے میں لانڈنگ شپ پر یوکرین کے حملے کی آشنکہ ہے تو امریکہ اور کئی دیشوں سے یوکرین کو ہتھیار دینے کے اعلام کے بعد روس کی بیچین ہی بڑھ گئی روس کی سینہ نے حملے کی رفتار تیز کر دی ہے تاکہ ہتھیار پہنچنے سے پہلے یوکرین کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کیا جا سکتے خاص طور سے روس کی سینہ یوکرین کو کالا ساغر سے دور کرنے کے لیے اوڈیسا کو پوری طرح سے تباہ کرنے میں جھڑ گئی یوکرینی فورس کو نیپر ندی کے کنارے سے پیچھے کر کے یوکرین کے آدھے حصے میں مضبوطی حاصل کرنے کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں روس کے تابل طول پرہار کے بیچ ہتھیاروں کی کمی کے چلتے یوکرین اپنا بچاؤ کرنے میں سکشم نہیں ہے یوکرین کی ہر ضرورت کا چوار یوکرین کے ہر حملے کا حصہ ایک دھماکے کے بدلے دس دھماکے ایک حملے کا بدلہ کئی شہروں کو دہلا کا یوکرین نے روس کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ دواہی مچانے کا مشن شروع ہو چکا ہے یوکرین پر تابل طوڑ مسائلوں کی پرسات کر دی گئی روس کے فائٹر جیٹ لگاتار اڑان بھر رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں روس کی فوج کو کریملین سے تابل طوڑ اٹیک کا آرڈر آیا ہے اور پتن کے آدیش کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں یوکرین کے کئی علاقے جل اڑی اڈیسا کے ریاہیشی علاقوں میں روس کی کئی مسائلیں گری جس کے بعد زوردار دھماکے ہوئے اور کئی گھروں میں آگ لگتے ہیں اڈیسا کالا ساگر کی کنارے ہیں اور روس یہاں بندرگاہوں پر موجود انفرسٹرکچر کو لگاتار تباہ کر رہا ہے اناج کے ایکسپورٹ کو روکتے کے لیے روس کی ایک مسائل سنگاپور کی مشہور کمپنی کے ٹرمینل پر گر یہ کمپنی یوکرین سے اناج کی سپلائے کرتی ہے اڈیسا میں مسائل حملے میں آٹھ لوگ زخمی مسائل حملے میں اڈیسا کے دو بچے بھی زخمی اڈیسا کے رہائشی علاقوں میں بھاری تباہی یوکرین کی طاقت کو نشٹ کرنے کا مشن جاری زمین پر موجود یوکرین کے خالی ائر ڈیفنس کو نشٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مسائل کی سپلائے ہونے کے بعد یوکرین میں ائر ڈیفنس بہت کم ہو روس نے زمین پر موجود یوکرین کے ویمان اور رڈار سسٹم کو بھس پکڑ دیا نپرو پیترو وسک میں روس کی سینہ نے بڑا حملہ کیا ہے نپرو زلے کے اس شہر میں روس قبضے کا مشن چلا رہا ہے بیس اپریل کو روس کی سینہ نے یہاں زمین اور ہوا سے حملے کی روس کے تابر توڑ حملے کے بیچ یوکرین کا ائر ڈیفنس بہت کمزور ثابت ہو رہا ہے روس کے تابر توڑ حملوں کو ائر ڈیفنس مسائلوں کی کمی کی وجہ سے گرائے نہیں جا رہا یوکرین شنیوار رات صرف پانچ ہوای حملوں کو ناکام کر سکا یوکرین کے ائر ڈیفنس نے روس کی دو مسائلوں کو گرائے گیا جبکہ صرف تین ڈرون نشت کیے گا لیکن دوسری طرف روسی ائر ڈیفنس پہلے سے ادھک مچبوت یوکرین کے پلٹ وار کو لگاتار ناکام کیا جا رہا ہے روس کے ائر ڈیفنس کی وجہ سے یوکرین نے پھر بڑے پیمانے پر اپنے ہوتیاروں کو گمایا ہے مہنگی مسائل، بام اور فائٹر جیٹ بھی روس کو دہنانے میں ناکام ہو رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یوکرین کے کتنے حملوں کو ناکام کرنے کے ساتھ روس نے یوکرین کو بڑا نقصان پہنچایا تو یوکرین پلٹ وار کی کوشش کر رہا ہے لیکن روسی ائر ڈیفنس کے پاس یوکرین کی طرح مسائلوں کی کمی نہیں ہے اس لیے ایک ہی دن میں یوکرین کے دو سو تیرہ ڈرون نشت کر دیے گیا یوکرین کی ایک سکھوئی ٹوئنٹی فائب روسی بارڈر کے قریب گیا لیکن روس نے ائر ڈیفنس سے اسے بھی نشت کر دیا یوکرین کے ہیمر گائیڈڈ بم بھی اب بارڈر پار نہیں کر پا رہے ہیں روس نے پانچ ہیمر بوم کو ائر ڈیفنس سے نشت کر دیا روس اب یوکرین کے فائٹر جیٹ کو چن چن کر شکار کر رہا ہے ان کا روس نے یوکرین کے مک ٹوئنٹی نائن کو مسائل حملے میں نشت کر دیا یوکرین کی خالی ہو چکے ائر ڈیفنس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے نپرو پیترو ورسک میں ایک ایس 300 ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی نشت کر دیا گیا اس کے علاوہ روسی مسائلوں نے یوکرین کی دھرتی پر موجود پہلیکن ریڈار سسٹم کو بھی بھسم کر دیا یوکرین کے اوڈیسا، نپرو، سومی اور خارکیو میں تابر توڑ حملے کیے یوکرین پر ایک ہی دن میں تباروت برسا کی برسوں تک یوکرین کی زمین کے کئی حصوں سے کھالک نہیں ہٹی ہر دھما کے بعد اتنا ملبا، اتنی تباہی، اتنی بربادی کی یوکرین کو دوبارہ آباد کرنے کی امید پر ہی اندھیرہ چھانے صرف زمین ہی نہیں، یوکرین میں اتنے دھما کے ہوئے کی آسمان کا رنگ بھی بدرنگ ہوگی امریکی ابرامز ٹینک کو یوکرین سے صاف کرنے کا میشن بھی تیز دو مہینے میں پانچ امریکی ابرامز نشٹ کیے جا چکے اب دفکہ میں روس کو پہلی کامیابی ملی تھی روس نے ابرامز کو نشٹ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا امریکہ سے یوکرین کو اکتس ابرامز ٹینک کی سپلائے ہوئی ریپورٹ کے مطابق روس کی آرمی کے انجینئرز نے افدفکہ میں ٹینک کے ملبے کو کیپچر میں لینے کے بعد ریسرچ کی تھی ریسرچ کی دوران پتا چلا تھا کہ ابرامز کا باڈی آرمر بہت مضبوط لیکن روس کو جانچ میں پتا چلا کہ ابرامز کے سب سے اوپری علاقے پر آرمر کی پرد بہت کمزور ہے یہی وجہ ہے کہ ابرامز پر اینٹی ٹینک میسائلوں کا اثر نہیں ہوتا لیکن اگر ڈرونز سے ابرامز کی چھت پر پرہار کیا جائے تو ٹینک دھسم ہو جاتا ہے اس کے بعد سے ہی روس کی سینہ لگاتار ابرامز کو نشانہ بنا رہی سومی پر روس کا تابر توڑ پرہار جاری سومی کے تیرہ علاقوں پر روسی سینہ کا حملہ ہوا ہے ایک ہی دن میں سومی پر چوون بار گولہ باری کی گئے سومی میں بیس اپریل کو دو سو تیرہ سی دھماکے ہوئے روس کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ روس کی یک فورس ڈونیسک کے ایک بڑے علاقے سے یوکرینی فوج کو پیچھت ہیل چکی ڈونیسک میں یوکرین کے چار سو چالیس سینکوں کی موت ہوئی یوکرین کے آٹھ حملوں کو روسی سینہ نے ناکام کر دیا نیکو پول اور دوسرے موچوں پر بھی پچاس سینکوں کی موت ہوئی امریکہ سے ہتھیاروں کی سپلائے میں آ رہی ارچند دور ہونے کے بعد روس کی سینہ میں جلدی سے جلدی یوکرین کو گھٹنے پر لانے کی ہڑ بڑا ہڑ ایک طرف یوکرین کے سب سے بڑے بندر کہا اوڈیسا کو تبھا کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف یوکرین کو ایک چھوٹے سے علاقے میں سمیٹنے کے لیے نیپر ندی کی کنارے لگاتار حملے ہو رہے روس کی تھل سینہ کو اب بائیو سینہ سے پوری مدد مل رہی دو طرف پرہار سے ہتھیاروں کی کمی سے جوج رہے یوکرینی سینک ہر موچے پر پیچھے ہٹنے کو مجبور اور بڑی خبر ہے کریمیا میں روس نے حملہ ناکام کیا ہے یوکرین کی انٹی شپ مسائل ہوا میں ناکام ہوئی روسی ائر ڈیفرنس سسٹم نے مسائل گرائی یوکرین نے بلیک سی فلیٹ پر حملہ کیا اور اب تک روسی سرزمی کو دہلانے کے لیے یوکرین بریٹش میڈ سٹارب شیڈو کروز مسائل کا استعمال کر رہا ہے اتنا ہی نہیں یوکرینی سے نا میڈ ان یو ایس ایٹی ایس سی ایم ایس ٹیکٹیکل مسائل سے بھی روسی علاقوں میں تباہی مچا رہی تھی مگر بیٹل گراؤنڈ میں جو ہتھیار زیلنسکی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا ہے وہ کوئی مسائل یا پھر بناشکاری بم نہیں بلکہ کامی کاضی ڈرونز ہیں وہ ڈرون جو سوسائیڈل ڈرون بھی کہلاتے ہیں جو لگاتار روس کے ٹینگ توپ ایم ایل آرس اور آمڈ ویکل کی بلی لے رہا ہے وہ بھی روس کے سرکشا کبچ کو بھید کر آخر کیسے دیکھئے موسکو سے کریمیاتاک بلگورو سے بریانستاک نہ صرف یوکرینی سینہ کھا تک مسائلوں سے کحرام مچا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ یوکرینی بریگٹ کا ایک ایسے وناشک کا استعمال وارزون میں کر رہی ہے جس کے پراہار سے روسی علاقوں میں تانڈوں مچا ہوا ہے بیتے پانچ دنوں سے روس کے الاغ الاغ علاقوں میں یوکرین کی طرف سے بھیشن حملے کیے گئے ان حملوں میں روس کو بھاری نقصان ہوا روسی سینہ کے ٹینک ملٹری بیس ویپن ڈپو تہس تہس ہوگا جانتے ہیں روس میں تباہی مچانے والا ہتیار کونسا ہے یوکرین کے ایف پی وی یعنی فورس پورسن ویو کامکازی ڈروڑ جانتے ہیں یوکرینی سینہ کا یہ انمینٹ شکاری پہلے ٹارگٹ پر خات لگاتا ہے اور پھر صحیح وقت آنے پر کسی شکاری کی طرح ویس فوٹک حملے کو انجام دیتا ہے موجودہ وقت میں یوکرین کے اسی بارودی اڑن دستے نے روس میں کھلبلی مچا رکھی حیرانی اس بات کی ہے کہ قریب پین سو یورو یعنی ستائیس ہزار روپے کی لاغت کا یہ ایف وی پی ڈھوڑ لاکھوں کروڑ کی لاغت والے ٹینک آرٹیلری اور آمڈ وہیکل کو پلک جھپکتے ہی نیست نابود کر دے رہا ہے آخر کیسے یہ بھی جان لیجی ایف پی وی ڈھوڑن ویس فوٹک سی لیس ہوتا ہے اس ڈھوڑن میں کیمرے اور سینسر لگے ہوتے ہیں یہ ڈھوڑن ٹارگیٹ کو ٹریک کر حملہ کرتا ہے ڈھوڑن کو کنٹرول روم سے آپریٹ کیا جاتا ہے آسمان میں اڑاں کے دوران ٹارگیٹ کو ڈیٹیک کرتا ہے اور پوری اس سے جھڑی جانکاری کنٹرول روم میں دیتا ہے جیسے ہی کنٹرول روم سے ایٹیک کا بٹن دبایا جاتا ہے ہائی انٹینسٹی والے ویس فوٹکو سی لیس ایف پی وی ڈھوڑن ٹارگیٹ کو ہٹ کر زوردار دھماکہ کرتا ہے موجودہ وقت میں یوکرینی سینا انہی ایف پی وی ڈھوڑن کی مدد سے روس میں زبردست تواہی مچا رہی دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس پر حملے کے لیے یوکرین نے ایف پی وی ڈھوڑن کی بٹیلین تک بنا رکھی اور اس ٹکڑی کی کمان یوکرینی سینا کے کمانڈر پیولو کے پاس ہے یوکرینی کمانڈر کا دعویٰ ہے کہ پہلے روس کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے گرینیڈ لانچر اور آر پی جی کا استعمال ہوتا تھا جس میں کافی خطرت مگر ایف پی وی ڈھوڑن کے ذریعے دور سے ہی ٹینک آرمڈ وہیکل کو تباہ کیا جا سکتا ہے مطلب یہ کہ یوکرین کے جنگی کھانے میں موجود ایف پی وی ڈھوڑن اب جنگ میں زیلنسکی کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں ایک طرف یوکرین کے ایف پی وی ڈھوڑن روس کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں تو وہیں سمندر میں یوکرینی نو سینہ کا سی بی بی ڈھوڑن بھی پہلے سے زیادہ ودھوڑنسک اور وناشک ہو چکا ہے بلیک سی میں روسی سینہ کے جنگ بازوں کو تباہ کرنے والا روسی ید پوتوں کی بلی لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ یوکرین کا سی بی بی ڈھوڑن ہے جس کا نام مہگوارا وی پائیو یو ایس وی ہے یعنی میری ٹائم آٹونومیز گارڈ انمینڈ روبرٹک آپریٹس وی ٹائم آخر کیسے یہ سمندری ڈھوڑن روسی سینہ کے لیے کال بنا ہوا ہے یہ بھی جان لیجی مسلن بیٹری سے چلنے والے اس ڈھوڑن کی لمبائی قریب پندرہ فیٹ ہے مہگیورا وی پائیو کی رینج قریب آٹھ سو کلومیٹر تک ہے یہ ڈھوڑن ایک ہزار کلو ویس فوٹک سے لیس ہو سکتا ہے یہ سمندر میں اٹھتر کلومیٹر پلتی گھنٹے کی رفتار سے اٹیک کرتا ہے سی بی بی ڈھوڑن میں ایڈوانس کیمرے اور سینسر بھی لگے ہوتے ہیں دراصل یوکرین جان چکا ہے کہ اگر روس کو پست کرنا ہے تو اس پر ڈھوڑن کے ذریعے آسمانی حملہ ضروری شاید اسی لیے یوکرین نے دو ہزار تیز کے آخر تک دو لاکھ ڈھوڑن تیار کی تاکہ دو ہزار چوبیس میں روس سے جنگ لڑ سکے وہی یوکرین کے مددگار بھی ایف پی وی ڈھوڑن کی سپلائے کر رہے ہیں مطلب یہ کہ زیلنسکی کا گیم آف ڈھوڑن ہی روس کے خلاف گیم چینجر ثابت ہوگا بیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پانش اور خرصون میں روس کا موٹار حملہ اب آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبر ہے نیپرو ندیب پر یوکرین کی پوست تباہ کر دی روس نے حملے میں یوکرین کے کئی سینک بھی مارے گیا تو پچھلے تین چار دن سے یوکرین نے روس پر تابر توڑ حملے کیے ہیں یوکرین کاؤنٹر آفنسیو ٹو پوائنٹ او پلان کے ذریعے روس میں تباہی مچا رہا ہے یوکرین کے پاس اتنے حوصلے اور حمد کی وجہ ہے امریکہ کا ایک فیصلہ ہے جس کے ذریعے یوکرین کو امریکہ نہ صرف سینک مدد بھیجے گا بلکہ امریکی سینک بھی یوکرین کی زمین پر اتار سکتا ہے اگر امریکہ یودھ میں کودا تو اس بات کی پوری آشنکہ ہے کہ جنگ سیدھے طور پر روس اور نیٹو میں شروع ہو جائے گی جو کبھی بھی آٹمی یودھ میں بدل سکتی ہے بشلے چار دنوں سے یوکرین نے روس میں زبردست تباہی مچائی جس سے روس کو کافی نقصان ہوا ہے روس کی دھرتی سے لے کر اس کے قبضے والے علاقے تک میں یوکرین نے کحرام مچا دیا لیکن یہ صرف کاؤنٹر اوفنسیف 2.0 کا ٹریلر تباہی کی پوری پکچر ابھی باقی روس میں تباہی کا سب سے وناشک دور شروع ہونے والا ہے کیونکہ نیٹو کے سینک اب روس کے خلاف یودھ کرنے والا ہے امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی سینہ یوکرین بھیجنے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو یورپ کو وشو یودھ کا اپی سینٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا جو دیش اپنے سینک بھیج رہے ہیں ان کے نام جان لیجی امریکہ, فرانس, پولنگ, فنلنگ, ایسٹونیا, جرمنی ابھی تک میڈل ایسٹ پر فوکس کر رہا امریکہ پھر سے یورپ کی طرف نگاہیں کر رہا ہے یوکرین کو نہ صرف سینی مدد بلکہ اپنے سینک اور افسر تک بھیجنے کی تیاری ہے اس کے علاوہ امریکہ نے یوکرین کو ایک سٹھ بلین ڈالر مدد کا اعلان کر دیا ہے جس میں ہائی ٹیک ہتھیاروں کی کھیپ ہے جس کے دم پر یوکرین روس میں بڑی تباہی کا خواب دیکھنے لگا ہے موسیقی پتن کی دھم کی بے اثر دیکھ رہی اس کا سیدھا مطلب ہے روس کو ناٹو سے یدھ میں اترنا پڑ سکتا کیونکہ ایک بار امریکہ اور دوسرے ناٹو دیشوں کے ہتھیار یوکرین میں پہنچ گئے تو روس کو یوکرین کا سرینڈر کرانے کے لیے کچھ وقت اور انتظار کرنا پڑ سکتا امریکہ سے زیلنسکی نے جو ہتھیار مانگے ہیں ان کی لسٹ اس طرح ہے ایر ڈیفنس سسٹم آرٹیلی راکٹ سسٹم آرمڈ وہیکل فائٹر جیٹ ٹینک کے علاوہ گھولا بارود ان ہتھیاروں کے دم پر یوکرین یدھ میں واپسی کر سکتا ہے روس کو پیچھے دھکل سکتا ہے امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ بین ہتھیاروں کے یوکرین ہار کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن امریکی سینے مدد کے بعد حالات ضرور بدلیں گے آسٹن نے بتایا ہے یدھ کے میدان میں جیت روس کی طرف شفٹ ہوتی دیکھ رہی تھی ہتھیاروں کی کمی سے یوکرین جوج رہا تھا اب نئے ہتھیاروں سے پرستیتیاں بدلیں گی یدھ چرم پر ہوگا زلنسکی کی زد اب یوروپ میں وشو یدھ کا دروازہ کھول سکتی ہے کیونکہ نیٹو کے دیش اب اسے سینک اور ہتھیار بھیج کر روس سے یدھ کرنے کی تیاری میں روس نے بھی کھلا چالنج کر دیا ہے کہ اگر نیٹو سینک یوکرین پہنچے تو وہ نورتھ کوریا اور چین کے ساتھ مل کر نیٹو دیشوں پر حملہ کر سکتا ہے حالانکہ ابھی روس کے نئے گھڑ بندن کا بیوپرنٹ سامنے نہیں آیا ہے لیکن اتنا تائے ہے اگر ناٹو یدھ میں پودا تو روس کا تین دیشوں کے ساتھ گھڑ بندن یوروپ اور میڈل ایس دونوں ہی جگہاں ناٹو اور اس کے سیوگی دیشوں کی کلاپ لڑے گا روس کے ساتھ چین نورتھ کوریا اور ایران ہے جس میں سے چین اور اتر کوریا میسائلوں کی کھیپ روس کو بھیجنے والے ہیں جبکہ ایران کامیکازی ڈرون اور گولا بارود لگاتار بھیج رہا ہے اب سوال اٹھ رہا ہے کیا روس کا گھڑ بندن مہا یدھ چھیڑنے جا رہا ہے جس میں ایک موڑچہ یوروپ میں ناٹو کے خلاف لڑے گا جبکہ دوسرا موڑچہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف میڈل ایس میں لڑے گا اس کے لئے پتن بڑی تیاری میں جھٹے ہیں کولڈ وار کے وقت کے بانکر تیار کیے جا رہے ہیں ایران نے بھی اپنے نیوکلئر سینٹر کی سرکشہ بڑھا دی یعنی روس اس دفعہ پیچھے نہیں ہٹنے والا وہ آرپار کی جنگ لڑنے کا من بنا چکا ہے اور اس کی وجہ ہے ناٹو روس کے لئے ناٹو بڑی مصیبت بنتا جا رہا ہے ایک طرف یوکرین کو اکسا رہا ہے دوسری طرف اس کے سدس سے دیش یوکرین کو لگاتار مدد بھیج رہے ہیں جس پر روس کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈپٹی چیرمن دمیتری میدویدیو نے دھنکی دی یوکرین کو امریکہ کا مدد دینے کا ایلان یوروپ میں سینٹ اکراو کو بڑھائے گا روس اس طرح کی گتی ویڈیو سے رکھنے والا نہیں ہے کیف تک ہمارے سینک پہنچنے والے روس کی دھمکی کے بیچ لیتھوانیا نے بھی اٹیک ہیلیکاپٹر دینے کا ایلان کر دیا ہے جبکہ دوسرے بالٹیک دیش ناٹو کی ڈیفینڈر ڈریل میں شامل ہوکا روس کو چنوٹی دے رہے ہیں حالات کمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اس بیچ امریکہ کے ویدیش منتری اینٹینی بلنکن چین دورے پر جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے بلنکن چین کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ وہ روس کا ساتھ نہ دے اب دیکھتا ہے کہ اس میٹنگ میں چین کا کیا رکھ رہتا ہے ویسے بھی تائیوان کو لے کر چین اور امریکہ میں تنہ تنی اس لئے بلنکن کے چین دورے سے حالات زیادہ نہیں بدلنے والے اس بیچ امریکہ پر روس بھڑک گیا ہے اور ایٹمی یدھ کی دھمکی دے دالی جس پر آئی ایس ڈبلیو یعنی انسٹیٹیوٹ فور دہ سٹڈی آف وار نے بھی محل لگا دی کہ روس ناٹو میں کبھی بھی یدھ شروع ہو سکتا ہے اور ایران میں اسریل نے جو حملہ کیا اس کو لے کر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ خلاصہ سٹیلائٹ تصویروں کے ذریعے ہوا ہے ایران کا دعویٰ تھا کہ اس نے اسریل کے حملے کو ناکام کر دیا لیکن یہ سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ اسریل کے حملے میں ایران کا ائر ڈیفنس سسٹم جل گیا ہے اس بات سے غصائی ایرانی سینہ پلٹوار کی تیاری کر رہی ہے رئیسی کے کہنے پر پتن سکھوئی 35 فائٹر جیٹ ایران بھیج رہے ہیں تو سوال یہی ہے کہ کیا روس کے لڑاکو بیمان سے ایران اسریل پر وجرپات کرنے جا رہا ہے پیس اپریل دو ہزار چوبیس اس تاریخ کو اسریل نے ایرانی حملے کا بدلہ لیا تھا اس فاہن میں اسریلی ائر فورس نے ایرانی نیوکلئر سائٹ پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ اس کا حملہ سفل رہا ہے لیکن ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کی مسائل کو انٹرسپٹ کر لیا لیکن اسرائیلی حملے کا اصلی سچ اب سامنے آیا ہے یہ ایران کے اسی اس فاہن ایٹمی بیس کی سیٹیلائٹ تصویر ہے جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا پہلی تصویر 20 اپریل کے پہلے کی جس میں نیوکلئر بیس پوری طرح سے ٹھیک نظر آ رہا ہے اور دوسری تصویر حملے کے بعد کی اس میں پرماڑو سینٹر پر تینات ایران کا اس 300 اے ڈیفنس سسٹم تباہ نظر آ رہا ہے اب ان دونوں تصویروں کو ایک ہی فریم میں دیکھیں اور اسرائیلی حملے کا سچ سمجھیں حملے کے پہلے بیس کچھ اس طرح تھا لیکن حملے کے بعد کی سیٹیلائٹ تصویر میں ایران کی نیوکلئر بیس کو نقصان پہنچا ہے تصویر میں ایران کا اس 300 ڈیفنس سسٹم جلا ہوا دیکھ رہا ہے سیٹیلائٹ تصویریں اس بات کا سبوت پیش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کا دعوت صحیح ہے جبکہ ایران کا اعلان غلط اب سوال یہ ہے کہ آخر ایرانی دھرتی پر اسرائیل کا یہ حملہ سفل کیسے ہوا اسرائیل نے کسی مسائل سے حملہ کیا کہ ایرانی اے ڈیفنس دھوکہ کھا گیا اس سوال کا جواب اسرائیل کی سرکاری میڈیا اس کے مطابق اسرائیل نے ایرانی بیس پر حملہ ریمپیج مسائل سے کیا ریمپیج مسائل اسرائیل کی سوادیشی مسائل یہ 1500 کلو کا وار ہیڈ لے جا کر دھماکہ کرتی اس کی رینج 2500 کلومیٹر یہ 1235 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جا کر دھوا بولتی یعنی اسرائیل کے ریمپیج مسائل کی سپیڈ سوپر سونک ہے یہی وجہ ہے کہ ایرانی رڈار سسٹم چکمہ کھا گیا ایرانی اے ڈیفنس اسے انٹرسپٹ نہیں کر پائے نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے بیس پر بڑا دھماکہ ہو گیا امریکی آدھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا مقصد ایرانی ایٹمی بیس کو تبہ کرنا نہیں تھا اسرائیلی سینہ بیس کے پاس حملہ کر ایران کو سندیش دینا چاہتی تھی کہ وہ نا صرف ایران کے ایٹمی بیس کا لوگیشن جانتی ہے بلکہ اسے اڑا بھی سکتی نیتن یاہو اور ان کی سینہ اپنے اس مقصد میں پوری طرح سے کامیاب رہی ایران نے اس حملے کا بدلہ لینے کی ہنکار بھر دی روس ایران کو 24 SU-35 فائٹر جیٹ دینے جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ SU-35 ویمانوں کی پہلی ڈیلیوری سوموار کو ہونے والی ہے سوموار کو کچھ SU-35 ویمان تہران پہنچ جائیں گے اس کے بعد ایران روسی لڑا کو ویمان سے اسرائیل پر بھیشن حملہ کر سکتا ہے ایران کی آکرم اکتا اور اس کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور ایران دونوں الورٹ ہو گئے ہیں اسرائیلی اے ڈیفنس اب تک کے سب سے زیادہ الورٹ موڈ میں ہے ادھر امریکہ نے اسرائیل کو دو ہزار چھ سو کروڑ روپے کے ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا ہے اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو ایسی ستھتی میں آئے اسرائیل انہی ہتھیاروں سے پلٹ وار کرے گا ایران اسرائیل میں چھیڑی جنگ کی وجہ سے عرب میں تیسرا وشو ید شروع ہو سکتا ہے ارب ید کی آگ کو سب سے زیادہ پتن بھڑکا رہے پتن میڈل ایسٹ اور ارب کے مسلم دیشوں کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لگاتار بھڑکا رہے پتن نے کہا ہے کہ تیل نریا تک مسلم دیشوں کو ایک جوٹ ہو جانا ہوگا ایسے دیش امریکی ڈالر کا استعمال کرتا ترند بند کر دے اس زندہ صرف امریکہ کی ارثویوستہ تباہ ہو جائے گی بلکہ امریکہ کی کمر بھی ٹوٹ جائے اگر تیل نریا تک دیشوں نے پتن کی اصلحہ مان لی تو بینا کسی حملے کے ہی اسرائیل اور امریکہ ید ورام کرنے کو مجبور ہو جائیں گی اور اسرائیل اور حماس نتاؤں کے بیچ سمجھوتا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ حماس اپنی شرطوں پر قائم ہے اب اسرائیل کا ایران پر حملے کے بعد حماس نتاؤں نے قطر سے ٹھکانہ بدلنے کا من منا لیا ہے حماس کے نتاؤں کو ڈر ہے کہ کئی اسرائیل قطر میں ان کی ہتیا نہ کروا دے تو وہی مانا جا رہا ہے کہ قطر پر امریکہ کے بڑھتے دباؤ کی وجہ سے حماس کے نتاؤں کسی اور دیش میں شفت ہو سکتے ہیں فلحال قیاسوں میں ترکیہ کا نام سب سے اوپر ہے دوسری طرف اسرائیل میں لوگوں کے ویروت پرویشن کی وجہ سے پی ام نیتنیاہو پر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سینہ جنگ لڑ رہی ہے تو دوسری طرف اسرائیل کی جنتہ ویروت پردرشن کر رہی ہے اسرائیلی پی ام اپنے دشمنوں کو کچل کر ایک نائک کی پہچان بنانا چاہتے تھے لیکن اتنا بارود نشٹ کر کے بھی نیتنیاہو کے خلاف وسنتوش بڑھتا جا رہا ہے غازہ اور اسرائیل کی ان دونوں تصویروں میں اسرائیلی پی ام کی بڑھتی دکھتیں ظاہر ہو رہی ہیں ایک طرف حماس کے خاتمے کا مشن ادھورہ تو دوسری طرف بندھکوں کی رہائی نہ ہونے سے اسرائیل میں ناراضگی بڑھتی جا رہی ویروت پردرشن اور جنگ کے بیچ ایک تصویر یہ بھی ترکیہ کے راشتبتی ایردوان نے حماس چیف اسمائل ہانیا سے ملاقات کی دونوں کے بیچ شنیوار کو اسطانبول میں بیٹھک ہوئے ایردوان کی گرم جوشی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بیٹھک میں کیا ہوا ایردوان نے حماس کے لیے سمرتھن جاری کرتے ہوئے اسرائیل کی کارواہی کو مانوتہ کے لیے کروڑتا بتایا ہے ریپورٹ کے مطابق حماس کے نیتا اب قطر چھوڑنے کا من بنا چکے ہیں حماس اس وقت اومان سمیت دو کھاڑی دیشوں سے سمپرک میں قطر پر حماس اسرائیل سمجھوتے کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے حماس کے نیتا یو ایس کے پریشر سے قطر کو بچانے کے لیے ٹھکانہ بدل سکتے ہیں امریکہ سے پریشر کے بعد قطر سرکال لگاتار حماس کو اپنی شرطیں کمزور کرنے کا دباؤ بنا رہی لیکن حماس کے لیڈر قطر سے سمبند خراب نہیں کرنا چاہتے اسی لیے کچھ دنوں کے لیے حماس کے سینئر نیتا ترکیہ یا اومان میں ٹھکانہ بنا سکتے ہیں حالانکہ اب ایران پر اسرائیل کے حملے کے بعد حماس نیتاؤں کو سرکشہ کی بھی کافی فکر ہے حماس لیڈر مان رہے ہیں کہ اب ایران اپنے خود کے مددوں میں اولد جائے ایسے حالات میں ترکیہ حماس اور ہجباللہ کی مدد کر سکتا ہے ترکیہ میں بیٹھک کے دوران حماس نیتاؤں کو پوری مدد کا بھروسہ بھی ملا ہے حماس سے سمجھوتا نہ ہونے کی وجہ سے نیتن یاہو پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے یہ تصویریں اسرائیل کی راجدانی تیل عویف کی جہاں ہزاروں لوگ سرکار کے خلاف سڑک پر اترے یہ لوگ سرکار سے حماس سے سمجھوتا کر دیں اور بندکوں کی رہائی کروانی کی مانگ کر رہے تھے اسرائیل میں لگاتار ایسے پردرشن ہو رہے ہیں لیکن پردرشنوں کا دائرہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے پہلے لوگ سرکار کے خلاف نرازگی ظاہر کر رہے تھے لیکن اب اسرائیل میں چناؤ کرانے اور سرکار بدلنے کی مانگ اٹھ رہی اسرائیل کے لوگ بندکوں کی رہائی میں ہو رہی دھیری کے لیے سیدھے طور پر پی ایم نیتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں پردرشنی چینزاگر میں چین کا دب دبا ہے اس سمودری علاقے میں ڈرائگن کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا پاوجود اس کے امریکہ ساؤت چائنا سی میں اپنے جنگی بیڑوں کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے مقصد صاف ہے ڈرائگن کی دادا گیری پر لگام لگانا مگر اسی بیچ چنپنگ نے امریکہ کی گھیرہ بندی کا ایک گھاتک پلان بنایا ہے اور جانتے ہیں اب چین امریکہ کی ناک کے نیچے سین اڈا بنانے کی تیاری کر رہا ہے آخر کہا اور کیسے دیکھیں دکشن چین ساگ جہاں بیتے کئی دشکوں تے چین کا تب دبا رہا ہے جہاں ڈرائگن کی ودھونسک جنگی بیڑے مسائلوں اور ویسفوٹک ہتھیاروں کے ساتھ چوبیسو گھنٹے گشت لگاتے ہیں سمندر کا وہی علاقہ اب نئی یدھ کے میدان میں تبدیل ہونے والا ہے کسی بھی وقت دنیا کے شکتیشالی ملک ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں بجا ہے چین کی وستاروادی نہیں تھی چین نے تائیوان کی سمدری سیمہ میں سپائی ڈرون کو بھیجا وہیں فلپینز کی سیمہ میں ڈرائگن کی گھسپیٹ جاری ہے اتنا ہی نہیں کریبیائی ڈویپ میں بھی چین نے دستک دی کریبیائی دیش انٹیگوار میں سین یا اڈڈا بنانے کی تیار دراصل ایک ساتھ کئی فرنٹ سے جن پنگ امریکا کو گھرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے ڈکشن چین ساگر میں امریکا کی دخل انداد کیونکہ امریکا تائیوان فلپینز اور جپان کی مدد کے لیے اپنے جنگی بیڑوں کے ساتھ ساؤڈ چین سیمہ میں موجود اتنا ہی نہیں بیتے کئی مہینوں سے امریکا ڈکشن چین ساگر میں سیگت یدھا بھیاس کو بھی انجام دے رہا ہے بس اسی بات سے جن پنگ بھڑکے ہوئے اور اب تو خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی ورجن آئس لینڈ سے قریب دو سو بیس میل دو چین سین یا اڈا بنا رہا ہے مطلب امریکا کی ناک کے نیچے چین کا ملٹری بیس کسی بھی وقت تیار ہو سکتا ہے جن پنگ امریکا کو اس کے گھر میں گھیڑنے کے لیے قریبی آئی دیش انٹیگوہ میں سین یا اڈا ستھاپت کرنے کی تیاری میں اس کے لیے چین نے انٹیگوہ کے بندرگاہوں ہوای اڈوں اور وارٹر سسٹم سہت مہتوپونڈ بنیادی ڈھانچوں میں نویش کو بڑھا دیا اس سے انٹیگوہ پر چینی کرز کافی زیادہ ہو گیا تہرانی اس بات کی ہے کہ چین نے انٹیگوہ میں قریب ایک ہزار چینی سورکشا گھر تینات کر دیئے اور انٹیگوہ کے ہزار اکڑ کے دویپ کو اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ انٹیگوہ میں جس دویپ میں چین نے قبضہ کیا اس کا استعمال وہ امریکہ کے خلاف جاسوسی کے لیے کر سکتا ہے اور یہی چین امریکہ کے بیچ جنگ کی بڑی وجہ بن سکتی اور امریکہ میں اس مہینے میں دوسری بار ماس شوٹنگ کا ماملہ سامنے آیا ہے اس بار بیچ سڑک ہو رہی پارٹی میں آروپیوں نے اندھا دند گولیاں برسائی جہاں پارٹی کا شور تھا وہاں گولیوں کی آواز نے پورے شہر کو دہلا دیا امریکہ کا ٹینسی راج جس کا میمفیس سٹی اس وقت ستھانی سمیق قریب سات بجے کا تھا بیچ سڑک پارٹی چل رہی سٹنٹ دکھائی جا رہے تھے لوگ مدھوش تھے تب ہی اچانک سے گولی چلنے کی آواز آئی ایک گولی چلی پھر لگاتار گولیاں چلنے لے چیخ پکار مچ گئے لوگ جان بچانے کیلئے بھاگنے لگے یہ اسی چیخ پکار کا ویڈیو ہے جس میں صرف کولی چلنے کی آواز سنائی دے رہی ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کولی چلانے والے دیکھ رہے ہیں لوگ دہشت میں تھے کوئی کار کے نیچے کوئی پیڑ کے پیچھے چھپکا جان بچا رہا تھا کچھ منٹ تک کسی طرح کا محول رہا تھوڑی دیر میں پولس آئی پولس نے جانکاری دی اس گولی باری میں دو کی موت ہو گئی اور قریب پندرہ گھائل ہو گئی